السلام علیکم آج ہم کریں گے کرتار پر صاحب کی سیر تو آپ سب ریڈی رہیے تو چلتے ہیں کرتار پر صاحب کی سیر کے لیے گزر رہا ہے اور ہم بس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم نے یہاں سے بس اپنے پیٹ کیا اور ہم بیٹھ گئے اور ہم کرتار پر کے لیے روانہ ہو گئے ہیں ہم ساری فرینز کالیج کی بیٹھتے ہوئی تھی بہت مزا آ رہا تھا اور ہم بہت ہی ایکسائیٹیڈ تھے کہ ہم کرتار پر صاحب جا رہے ہیں اور رستے میں ہماری بس انپورچنیٹری تھوڑی سی خراب ہو گئے تھی اس کے بعد جب ہم روانہ میں ہیں تو یہ کرتار پر کی مین روڈ ہے ہم پہنچ چکے ہیں اور یہاں پہ سیکیورٹی تھی تو وہاں سے چیکنگ چکنگ کروا کے تو انہوں نے بولا تھا کہ بیگز نوٹ آلاوڈ کوئی بھی ایسی ویسے چیز اندر لے کر نہیں جانی نہ کچھ کھانے پی نکلی ہے تو ہم تو فل سیرڈ ہو گئی تھی کہ ہمارے سینڈوچز اینڈ آل یہ ہم کہاں چھوڑ کر جائیں گے ہمیں تو بھوک لگے گی اور پھر ہم پہنچیں مین درشن دربار میں اسلام علیکم آج ہم سیر کریں گے کرتار پر صاحب گر اور آپ کو سب ڈیٹیلز بتائیں گے پہ ہم اینٹر ہوئے ہیں اپنا کارڈ لے کر جائیں گے اور یہاں پہ جوتے ہم نے رکھے تھے اور جوتے میں جوتا مجھے ملا تھا ایٹ والا بلوک ملا تھا اس پہ میں نے اپنا جوتا رکھ لیا تھا ایسی ابھی آپ دیکھیں گے میں نے جوتا رکھ لیا اور ہم باہر آگئے ہیں یہاں سے جب ہم اندر اینٹر ہوئے تو لیفٹ سائیڈ میں آگئے ہیں یہ ساری گرلز کھڑی ہیں اور میں بھی ان کے پیچھے پیچھے جوتا بنا رکھنے کے لیے کھڑی تھی ابھی ہم جوتا رکھنے کے بعد ادھر کو ہی آئیں گے سارا دیکھنے اس کے بعد یہ میپ آ جاتا ہے جو انہوں نے لگایا ہوا ساری گائیڈ لائن یہاں سے ہی مل جاتی ہے کہ ہم کیا کچھ کریں گے یہ ساری چیزیں ہیں کہ یہاں پہ ہم نے بس وہ سارا بتایا ہوا ہے کہ پارکنگ کہاں سے ہوتی ہے چیکنگ کہاں سے اور جب آپ دیکھ سکتے ہیں آپ خود بھی ویزٹ کیجئے بہت ہی مزاد ہے اتنا زبردست انہوں نے بنا دیا ہے بہت ہی زیادہ زبردست اور یہ جو فلیگ ہے اس فلیگ کے نیچے ہم کھڑے تھے اس لئے ویلے اوپر سے دکھائی فلور اور آپ دیکھیں گے کہ یہ سارا میپ نے اچھے طریقے سے پاکستان نے کیا ہے یہاں سے یہ انڈین کی پارکنگ ہے اور یہ پاکستانیز کی پارکنگ ہے اور یہاں درمیان میں یہ بنا ہوا ہے تو یہ جو آپ کو دیکھے گا یہ سارا وہ ہے یہ میں آپ کو ڈیٹیلز بتاتی ہوں یہ دیکھئے یہاں سے یہ ہے زیرو لائن یہاں سے انڈینز بیٹھیں گے بسیز میں یا خود سے آئیں گے انڈیا سے یہ ہے ٹرمینل جہاں پہ انڈینز چیکنگ کروا کے تو روانہ ہو جائیں گے پاکستان کی طرف کرتار پر دربار کی طرف یہ سارا وہ روڈ ہیں اور اس سے وہاں سے وہ آئیں گے پھر یہاں سے وہ پارکنگ کریں گے اور بیٹھیں گے مطلب یہاں سے چیکنگ کروائیں گے ساری اور یہاں سے ہوتے ہوئے میوزیم دیکھیں گے اور یہ بسیز آپ اپنی دیکھیں گے یہ پر رکھیں گے لائن پوریٹا کروڑا ہے نانک صاحب کا وجود ہے یہ رہا ہے یہ گا یہ سارا تین بتایا ہے یہ پانی والا سسٹم یہٹو ہے یہ پوڑا دربار ہے میں یہاں سے جب انڈیانز آئیں گے یہاں پہ ان کی پارکنگ ہوگی یہاں سے چیکنگ ہوگے پھر وہ ادھر سے آئیں گے اور وہ سارے ہوتلز ہیں اور کیا کہتے ہیں اس کو کالکرل سینٹر مزیر سینٹر اور میوزیم ایچ ان ایبریثنگ بھیس ایرے سو آیویش میری پرینڈ وہ بھی آئی اور میں دیکھو سکو وہ بھی سکھی ہوتی ہے ایویش کہ وہ آئے لیکس گو تو دی مین دربار اور دیس سیم ایسی جیسے کارٹون سارا جیسے کارٹون ہوتے ہیں سب سے پہلے میں نے ان کو دیکھا تھا اور میں نے فٹا بات سے ویڈیو بنائی سب سے پہلے میں نے ان تینوں کو دیکھا تھا اور میں نے جلدی سے ویڈیو بنانا سٹارٹ کر میری پیرس تو پاگل ہی رہے ہیں یہ کونے جو انہوں نے لگایا تھا کھٹی باری کے لئے سراب کیا کرتے تھے اس کونے سے پاکھا نہیں کرتے یہ رہا جیو دربار اور آگے چلتے ہیں چلتے جائیں چلتے جائیں جی جی یہ جو آپ پیلی چدر دیکھ رہے ہیں اس کے نیچے مسلمانوں نے پھول اور گروہ نانک کے چدر کو دفنایا تھا یہ وہی مقام ہے اور یہاں پہ سکھیاتری جو انڈیا سے آئے ہوئے تھے وہ سارے پکس بنا رہے تھے اینڈ دیکھ رہے تھے درشن کر رہے تھے ان کو بہت اتنا اچھا جیسے طرح ہم سوچتے ہیں کہ بھئی ہم بہت پیسفول ہیں یا پھر ہم بہت پیار کرنے والے ہیں تو وہ میں کہہ سکتیوں کہ سکھ کمیونٹی یا سکھ جو وہاں پہ آئے ہوئے تھے وہ بھی بہت پیار کرنے والے تھے بہت اچھے طریقے سے بلا رہے تھے اور بہت ہی اخلاق کے ساتھ بول رہے تھے ابھی کنسٹرکشن کمپلیٹ ہوگے ابھی بھی تھوڑا سا رہتا ہے اور یہ رہی وہ جگہ مین جہاں پہ عمران خان نے سپیچ کی تھی اور یہ جی وہ سارا دربار دھیان سے دیکھئے بہت ہی میں کہتا ہوں ہر ایک کو ویزٹ وہاں پہ کرنا چاہیے اور ہم نے بہت انجوائے کیا تھا ایون کہ ہم نے ٹک ٹاک ویڈیوز بھی بہت بنائی تھی اور ہم نے بازار میں پہنچ گئے ہیں یہ ہماری فرینڈز ہیں اور یہ کہہ رہی تھے کہ لے 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 بکس کچھ نہیں ہوتا سیکھ لوگوں سے اور یہ دیکھیں بازار یہ سب سے میری فیوریٹ شاپ تھی اور یہاں پہ میں نے کچھوں پر دیکھتا ہے یہ جی دیکھیں بہت ہی آجائیں میرا فائلٹ کا ہے بہت ہی لے لے بہت ہی زبردست تھا یہ بازار ہر چیز جہاں پہ اوہ یہ والی ریڈی بھی بہت پسند آئی تھی یہ سب لوگ بہت اچھے تھے بہت اچھے طریقے سے بات کر رہے تھے سب فرینڈلی تھے ایسے لگ رہا تھا جیسے ایسے ہی ہونا چاہیے پوری دنیا میں پیس سب کو ایسے پیار محبت سے بات کرنی چاہیے اور ہمارا بس والا ہم نے کہہ رہا ہے کہ جلدی جلدی کریں جلدی جلدی کریں ٹائم ہو گئے لڑکیاں بھاگ رہی ہیں وہ گسے ہو رہا تھا بائی بائی اللہ جلدی جلدی کھلی جلدیٹو موسیقی